اسلام علیکم سٹوڈنٹ امس ورڈ کی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد اور مزید کی بات ہے کہ سیم ٹیکس کے ساتھ تو آج کا ٹوپک ہمارا سٹوڈنٹ ہے ہائیڈ اینڈ شو اس سے پریویس کلاس میں ہم نے سوٹنگ پہ پڑھا تھا اس کے ساتھ ہی اب رائٹ سائٹ پہ دیکھو تو آپ کو ہائیڈ اینڈ شو کا بٹن نظر آ رہے تو سٹوڈنٹ آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ اگر یہ ہم کہیں کہ امس ورڈ میں سب سے کم یوز کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو وہ یہ ہائیڈ اینڈ شو بٹن ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے جتنا بھی آج تک امس ورڈ یوز کی ہے اگر سب سے کوئی چیز کم یوز کی ہے تو وہ ہائیڈ اینڈ شو ہے انسٹوڈ میں تو بعض سٹوڈنٹ کو میں ویسے یہ نہیں کرواتا میں کہتا ہوں چھوڑو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کو بیسک ٹو اڈوانس چیز کورس کروانا ہے اس لئے ہر چیز کلیر کرنا ضروری ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے یہ ٹیکسٹ کو ہم نے سیلیکٹ کیا سٹوڈنٹس then hit the show and hide button i think control پلاس یہ multiple کا سائن i think اس کی شارٹ کٹ ہے چلیں ہمیں شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہم یہاں سے یوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ہمیں مطلب یہ سائن لگا دی ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کسی بھی طرح یہ ٹیک کے حساب سے یہ سوٹ نہیں کر رہے ہم کبھی بھی ان کو رکھیں گے نہیں لیکن یہ اس نے کسی کس طریقے سے لگائے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں for example اسے ایک دفعہ کرتے ہیں remove یہاں پہ میں type کرنے لگا ہوں چلیں پکیزہ ہی type کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے میں دینے لگا ہوں student تھوڑی سی space bar سے تین چار پانچ دفعہ space یہ میں نے space دی ہے اب میں یہاں پہ type کر رہا ہوں پکیزہ تو دیکھیں اس کے بعد میں نے کوئی پکیزہ کے بعد کوئی space نہیں دی اب میں یہاں پہ اگر تین چار space student دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ میں نے space دی ہیں اب میں یہاں سے enter پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا اب کیا ہوتا ہے select کرنے کے ذاتے نہیں ہے جسٹ اس پہ گئے تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے space دی تھی یہ اس کو ڈارٹ میں شو کر آ رہا ہے یہ میں تھوڑا سی سے zoom in کرتا ہوں تو آپ کو easily سے نظر آ سکے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سات آٹھ بڑا ہو گیا ہو گیا ہوگا ویسے میں نے چار پانچ دفعہ کیا تھا تو یہ دیکھیں جو space ہم نے دی تھی اس کو اس نے ڈارٹ میں شو کروا ہے ٹیکسٹ پکیزہ لکھنے کے بعد بھی دو تین دفعہ میں space دی تھی وہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ ڈارٹ شوہ رہے ہیں اور یہ جو sign ہے جو اس کا اپنا sign ہے یہ جب یہ یہاں پہ اس لیے شوہ رہا ہے کہ یہاں سے ہم نے enter پریس کیا تھا its mean کہ جب enter جہاں سے پریس ہوا ہے وہاں پہ یہ sign شوہ رہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بھی text میں type کی تھی تو یہاں پہ enter پریس کیا تھا اس کے بعد یہ ایک اور space line space دینے کے لیے یہاں پہ enter پریس ہوا ہے تو ایسی جہاں جہاں پہ enter پریس ہوا ہے وہاں وہاں پہ دیکھو اس نے کوئی sign شوہ کروا ہے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کا میں بھی یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ کس چیز کا مجھے لگتا ہے کہ وہ backspace کا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ چلیں ایک word لکھ کے پھر یہاں پہ میں back پریس کر کے پھر enter کرتا ہوں آپ check کر لیتے ہیں میں student back کا تو نہیں i don't know کہ یہ کس چیز کا sign ہے کیونکہ یہ چیز میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نے اتنی کبھی use نہیں کی تب اسی طرح یہ مختلف آپ نے جو function کی ہوتے ہیں ان کو یہ symbols میں show کرواتا ہے یہ چاہیں آپ اپنی text پہ use بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ depend کرتے ہیں آپ کس طرح کا کام اور کس طرح کا ایک document بنا رہے ہو اسے raise کر دیتے ہیں student تو ok student یہ تھی ہماری آج کی class اس سے پہلے کہ ہم دوسری class میں ملیں اس سے پہلے please ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور اگر چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please سب سے پہلے چینل کو subscribe کریں تو ملتے ہیں نیک class میں student تب تک اللہ حافظ